تو فلپینز نے بھارت کے ساتھ سمپرک کر رہا اور بولا گے صاحب آپ جو ہیں نا آپ آپ ہمیں دیں گے برہموس مسائل کیوں چاہیے آپ کو برہموس مسائل صاحب اس لیے چاہیے برہموس مسائل کیونکہ اس مسائل کا توڑ نہیں ہے چین کے پاس ایک بار ہم نے یہاں سے بٹن دبا دیا ایک بار دبا دیا اپنے بٹن سامنے چائنیز اڈا ہو یا چائنیز جہاز ہو برہموس ایک بار فائر ہو گیا تو ایک گوڈ نائٹ بول کے مانے گا چین کے ہی پڑوس میں بیٹھا ہوا ویتنام چین کے ساتھ میں 1281 کلومیٹر کا لینڈ بورڈر شیئر کرتا ہے اور اب اسی دیش کو بھارت اپنا نیکس جنریشن مسائل ویسل ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے جس میں برہموس مسائل کو آٹومیٹک طریقے سے فیٹ کیا گیا ہے یعنی کی چین کی سیما پر سیدھے سیدھے بھارتی ہتھیار تیار کیے جائیں گا اور چین کچھ نہیں کر پائے گا انڈیا اپنا یہ اسلا بیچ پاتا ہے برہموس مسائل بیچ پاتا ہے تو آپ یہ امیجن کریں یہ ان کے لیے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے بات یہ ہے ڈیفینس کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے ڈیفینس کے خاص طور پر حوالے لیکن وہ جتنی تیری سے اپنے ایکویومنٹس ہوت بنا رہے ہیں مسائل ہوت بنا رہے ہیں اب انہوں نے برہموس مسائل بنایا ہے جو کہ نہ صرف ہوت یوز کر رہے ہیں بلکہ دنیا کے دوسرے کنٹریز ان سے خریدتے نظر آ رہے ہیں کیا ہمارا ان سے اب کوئی مقابلہ نظر آ رہا ہے ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں اس چیز میں ٹیکنالوجی کے لحاظ میں وہ ہم سے بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں برہموس جو مسائل ہیں وہ بیچ دیتے ہیں تو یہ سمجھیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا ٹھپا لگ جائے گا کہ جناب وہ ان کی جو ویپنز ایکسپورٹ ہے وہ اس کی ایک لیول ہے اس کا ایک میعار ہے وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ جس سے باقی جو دنیا وہ اس سے وہ بھی خریدے گی بھارت کا یہ میں کہ دوہزار پچیس تک پانچ ارب ڈالر تک کے ایکسپورٹس ہوں ہتھیار کے اور اور الگ الگ دیش جو ہیں یہ بھی برہموس ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھارت سے یہ سارے متر دیش ہیں اور کہہ رہے ہیں نئی بھارت آپ کو ہمیں بھی دینا پڑے گا اب اپنے فلپینز کو دی آپ ہمیں بھی دو تو بھارت کی آدھا درجن دیشوں سے بات چل رہی ہے صرف اور صرف برہموس آپ سبھی کا ہماری چینل پر سواغتے دوستو دوستو بھارتی سیناؤں کی جان بن چکی بھرموس مسائل پر ایک اور دیش کا دل آ گیا ہے ستروں کی مانے تو بھارت کی طرف سے ویعتنام کو ایڈوانجڈ بھرموس مسائل بیچنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس ڈیل کے بعد ویعتنام کے ساتھ بھارت کی رکشہ سمبند اور گہرے ہو سکتے ہیں یہ دونوں دیشوں کے بیچ دیپکشیہ سمبندوں کو بڑھانے اور اپنی رکشہ شمتاؤں کو مجبوط کرنے کی ایک موقع کی طور پر بھی ہے بھرموس مسائل کو اس کی سپرسونک سپیڈ اور سٹیک نسانے کے لیے جانا جاتا ہے یہ مسائل دنیا میں سب سے ایڈوانجڈ اینٹی سیپ اور لینڈ اٹیک مسائلوں میں سامل ہے ستروں کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ویعتنام کی طرف سے بھارت کو بھرموس مسائل کی تین سے پانچ یونٹ کے لیے آرڈر مل سکتی ہے ہر یونٹ بیٹری کے ساتھ ویعتنام کو ملے گی اور اس میں کئی مسائلیں بھی سامل ہیں اس کی قیمت قریب ایک سو پچیس ملین ڈالر ہونے کا انمان ہے سمبھاویت ڈیل کی لاغت تین سو پچیس ملین ڈالر سے چھاس سو پچیس ملین ڈالر ہونے کا انمان ہے فلپینز نے بھارت کے ساتھ سمپرک کرا اور بولا گے صاحب آپ جو ہیں نا آپ آپ ہمیں دیں گے بھرموس مسائل کیوں چاہیے آپ کو بھرموس مسائل صاحب اس لیے چاہیے بھرموس مسائل کیونکہ اس مسائل کا توڑ نہیں ہے چین کے پاس ایک بار ہم نے یہاں سے بٹن دبا دیا ایک بار دبا دیا اپنے بٹن سامنے چائنیز اڈا ہو یا چائنیز جہاز ہو بھرموس ایک بار فائر ہو گیا تو ایک گوڈنائٹ بول کے مانے گا تو انہوں نے بیٹریز آرڈر کر دی برموس کی مل گئی ہیں کچھ تھوڑے دنوں کے بعد ملیں گی ان کو فائزز میں آرڈر جاتے ہیں نا دوستوں لیکن یہ ایکٹیو ہو گیا ہے بھارت کا یہ میں کہ دوہزار پچیس تک پانچ ارب دولر تک کہ ایکسپورٹس ہوں ہتھیار کے اور اور الگ الگ دیش جو ہیں یہ بھی برموس ڈیمانڈ کر رہا ہے بھارت سے یہ سارے مطر دیش ہیں اور کہہ رہے ہیں نئی بھارت آپ کو ہمیں بھی دینا پڑے گا اب اپنے فلپینز کو دی آپ ہمیں بھی دو تو بھارت کی آدھا درجن دیشوں سے بات چل رہی ہے صرف اور صرف برموس دوستوں آپ نے سنا ہے کس طریقے سے بھارت نے آرمینیا کو پناکا دیا کس طریقے سے کئی سارے دیش کہہ رہے ہیں کہ تیجس ہمیں دو تو بھارت کا جو پروفائل بڑھ رہا ہے بھارت کا جو عوضہ اس معاملے میں کہ لوکل ہتھیار بنا کے دنیا کو دو اور لیٹس ٹیکنالوجی بنا کے دو یہ بہت نئی بات ہے یہ جب میں فوج میں تھا میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ ہم نے بنا کے کسی کو کچھ دیا ہمارا یہ تھا کہ یار روس سے اتنا لے لیا فرانس سے اتنا لے لیا اتنے کا چیک کارٹ دیا اتنے عرب ڈالر اس کو دے دیا ہم تو پیسے دے کے ہی خریدنے والے تھے ابھی بھی وہ کام چل رہا ہے ایسی بات نہیں کہ وہ بند ہو گیا ہے لیکن لیکن اب گنگا الٹی بھی بہنا شروع ہو گئی ہے اب بھارت کمارا ہے پیسے اور بھارت اپنے ہتھیار دوسروں کو دے رہا ہے ایفریکہ میں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے نا کہ ہر چیز کے پیچھے کئی بزنس کا کنیکشن ہوتا ہے آج کی تاریخ میں پورا جو ایفریکہ ہے پورا ایفریکہ وہ بھارت کا فین ہو چکا ہے کیوں؟ کیونکہ جی ٹوینٹی میں موڈی جی نے یہ بولا ہے کہ جو ایفریکن یونین ہے جس کے اندر پچپن کنٹریز ہیں پچپن دیش ہیں افریقہ کے پورے کے پورے ان کو جی ٹوینٹی کا ممبر بنایا جائے ورنہ کبھی نہیں بن پاتے جی ٹوینٹی کے ممبر کبھی نہیں بن پاتے دوستوں یہاں پہ موڈی جی بات کر رہا ہے گلوبل ساؤت کی گلوبل ساؤت کی کوئی آواز تھوڑنا تھی کوئی سنتا تھوڑنا تھی ان کا ٹھیک ہے یو این میں ووٹ ہے جس نے پیسے دے دی ہے اس کے نام پہ ووٹ دے دیا کہانی ختم ہو گئی آگے وڑو زالہ تر میں سب کی بات نہیں کر رہا سارے دیش اوویسلی ایک جیسے نہیں ہوتے اس میں کئی بڑھیا دیش بھی ہیں اور کئی ایسے ہیں جو کہ بلکل برے جن کے بینڈ بجے ہوئے آج وہ دیش ہیں تھوڑا تھوڑا اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں ہلکہ ہلکہ اب ہتھیاروں کے لیے یا مدد کے لیے ڈیریکٹلی بھارت سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی پیناکہ جی ہے دے سکتے ہو لیکن وہ جتنی تیزی سے اپنے ایکویومنٹس ہوتھ بنا رہے ہیں مزائل ہوتھ بنا رہے ہیں اب انہوں نے بھراموز مزائل بنایا ہے جو کہ نہ صرف ہوتھ یوز کر رہے ہیں بلکہ دنیا کے دوسرے کنٹریز ان سے خرید سے نظر آ رہے ہیں کیا ہمارا ان سے اب کوئی مقابلہ نظر آ رہے ہیں ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی مقابلہ نظر آ رہے ہیں ٹکنالوجی کے لحاظ میں وہ ہم سے بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہمیں تسلیم کرنا ہوگی ان کے گوگل میں مائکرو سوفٹ میں مطلب کہ ہر جگہ بڑی بڑی جو بھی مطلب کے چیزیں اس طرح کی ہر کمپنی میں ان کا کوئی نہ کچھ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کی تکنالوجی ان کے ترقی کا ایک رزن ہی جائی ہے کہ ان کے ملک میں اس چیز کو آگے پر موڑ کیا جاتا ہے بہت ہی دور پر انسٹوٹیوٹ ہے وہاں پہ ٹکنالوجی کے یہاں پہ ٹکنالوجی کا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے درگی یونیورسٹی تو ہیں یونیورسٹی تو یہاں پہ بھی ہیں یونیورسٹی ہیں لیکن اس طرح کے اتارے نہیں ہیں مطلب کہ وہ ایک بندہ پلیٹ فارم انہیں پروائیڈ کر سکے اگر وہ آج آپ نے بولا بڑی بڑی کمپنیز میں پیٹھے ہیں گوگل مائکرو سافٹ اور پتہ نہیں کون سی ایسی کئی کمپنیز ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے وہ سی او نظر آ رہے ہیں کیا وہ ایسی جا کے پیٹھ کے ہیں مطلب ہر بندہ آسانی سے یہ بات کر دیتا ہے جی وہ بڑی بڑی کمپنیز وہ ایسی جا کے پیٹھ کے ہیں ان کی جو حکومت ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے نا ان کو نہیں اچھا یعنی کہ انہوں نے پڑا لکھا کچھ نہیں ان کی حکومت نے سپورٹ کیا جاری بات ہے جب وہ انسٹریٹوٹ بنا رہے ہیں تو جاری بات ہے ان کو تلیم اس لیول کی مل رہی ہے اس لیول کے تلیم جا مل رہی ہے تو ان کے پرائی منیسٹر بھی اس چیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں وہ بھی مطلب کہ ویزرڈ کرنے جاتے ہیں جب تو وہ اپنی یہ چیزیں وہاں پر انٹروڈوس کرواتے ہیں ایسے ہی ہے وہ انہوں نے آگے ختم کہا دیا تو کیا فائدہ پھر ہے ایسے تو ملک ڈیویلپنٹ کی طرف نہیں جا سکتا آپ نے بولا کہ وہ ڈیویلپنٹ میں خاص طور پر ٹکنالوجی میں بہت آگے ہم سے جا چکے ہیں مقابلہ نہیں ہے یہ چیز کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی پبلک کو آر آر موس فتح چل چکی ہے یا ابھی بھی ہمیں یہی اندیرے میں رکھا گیا ہے کہ جذبہ اور یہ چیزیں بس یہی بات ہے نا دیکھیں ڈیفینس کے لئے آپ کو بات کر رہے ہیں ایٹی پرسنٹ تو بجٹ ہمارا جاتی فوج کوئی ہے نا اچھا ٹھیک ہے ویسے ایٹی پرسنٹ نہیں جاتا لیکن کافی زیادہ جاتا ہے ایک فیگر بتاتے ہیں نا عام لوگ جو ہوتے ہیں چلو مجورٹی تو جاتی ہے نا اچھا عام انسان کے نسبت ٹھیک ہے